اللہ ہوا 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 اللہ دوسرا سبق کیا ہے یا گنیہ ہاں وہ چونکہ یعنی چونکہ اللہ علیہ ماں باپ سے بات کر رہے ہیں ماں باپ بچے کو نصیت کر رہے ہیں تو اپنے حق بتانا ذرا ایسے اچھا نہیں لگتا باپ بیٹے سے کہہ بیٹا میری خدمت کیا کرو یہ تو اس ناہنجار کو چاہیے کہ باپ کی خدمت کرے تو یہاں اللہ خود بیچ میں لکمان علیہ السلام نے جو نصیت کی اپنے بیٹے کو تو اپنا حق چھوڑ گئے تو بیچ میں اللہ نے اپنے باپ کی طرف سے ہو کے حق کر اب اللہ تعالی نے خود آ کے بیچ میں بات گفتگو میں شریک ہو گئی یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرق لظلم عظیم بیٹے مشرق نہ بننا کافر نہ بننا کلمہ نہ چھوڑنا پھر اللہ تعالی بیچ میں آگا وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا ہاں ہاں دیکھو ایمان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے اب اللہ نے بیچ میں لکمان دیا جیسے کلام تو سارای اللہ کا ہے لیکن لکمان کی نصیت کو اللہ مکمل کر رہے ہیں لکمان تو تو شرمارہ ہوگا نا بیٹے کو کہتا میں تیری طرح سے کہتا ہوں وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا ہاں بھئی اولاد سے کہا جا رمان باپ سے حسن سلوک کرنا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا اتنی لمبی نسیت اولاد کو ماما باپ کے لئے ایسی تعلیم کوئی مذہب بتا سکتا سولا نے ماما باپ کا حق بتایا ماما باپ کی اطاعت کرو ان کے سامنے اُف بھی نہ کرو اُف وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا جَنَاحَ الظُّلِّ کہنا یوں چاہتا ہے کہ ماما باپ کے سامنے بچ جاؤ زلیل ہو جاؤ پست ہو جاؤ جَنَاحَ الظُّلِّ بعضوں کو اللہ نے پر سے تعبیر دی ایک مثال نو جب مرغی انڈے بچے جاتی ہے اوپر سے خطرہ دیکھتی ہے تو اپنے پر اوپر یوں بشاہ دیتی اوپر اوپر مشاہ دی اب وہ نیچے اسے ٹھونگے مارتے ہیں ہمیں نکلنے دیتی خطرہ دیکھ رہی نیچے زور رکھاتے ہیں لیکن بیٹھئے بیٹھئے بیٹھ یہ انہیں ماں ہونے کا حق ادا کیا اس نے تمہارے اوپر اپنے پر بچھائے اللہ اب اولاد سے کہر الظالم جب تُو جوان ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے تو اس کے پاؤں کے آگے بچ جاؤ جناح الزل کو میں نے ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے مباکہ اس کی وضاعت کے لیے جتنے الفاظ چاہیے میرے پاس ہیں کوئی نہیں ایچھ جاؤ پست ہو جاؤ اور کیا کہو رب برحمہما کما رب بیانی صغیرا دعائیں کرو اللہ ان پر کرم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے کام پہ جاتے تو ماں کے دروازے پر کہتے ہیں اما السلام علیک رحمت اللہ کما رب بیتنی صغیرا اما اللہ تُو پر رحم کرے جیسے تُو نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھے تو آگے وہ کہتی علیک السلام یا بنیہ ورحمت اللہ کما بررتنی کبیرا میرا بیٹا تجھ پہ بھی سلام ہو اللہ تُو پر رحم کرے جیسے تُو نے بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا تو یہ اب شام کو واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے ماں کے در پر آتے کہتے ہیں اما السلام علیکم رحمت اللہ کما رب بیتنی صغیرا اللہ تُو پر رحم کرے جیسے تُو نے مجھے بچپن میں پالا تو آگے کہتی ورحمت اللہ کما بررتنی کبیرا اللہ تجھ پہ کرم کرے رحم کرے جیسے تُو نے بڑے ہو کر مجھے پالا بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لینے پر جنت کے دو دروازے کھل جاتے ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا ہے آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے کہ جی فوت ہو گئی آپ نے کہا خالہ زندہ ہے کہ جی کہ جا ان کی خدمت کر معاف ہو جائے اللہ و اللہ 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 یاہ موسیقی